پنجاب کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے پنجاب کا لفظ ابن بطوتا کی تحریروں میں ملتا ہے جو اس نے چوتھویں صدی عیسوی میں اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے دکھی اس کا وسیع پر مانے پر استعمال سولویں صدی کے دوسرے حصے کی کتاب تاریخ شیرشاہ سوری جس میں پنجاب کے شیر خان کے قلعے کی تعمیر کے حوالے سے ملتا ہے اس سے پہلے پنجاب جیسا تذکرہ مہا بھارت کے قصے کہانیوں میں بھی ہے جو پنج ندہ کے حوالے سے ہیں اس کے بعد آئین اکبری میں ابو الفظل نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ دو حصوں لاہور اور ملتان میں منقسم تھا اس آئین اکبری کے دوسرے حصے میں ابو الفظل نے پنجاب کو پنج ندھ لکھا ہے اس کے علاوہ مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی تذکائے جہانگیری میں پنجاب کا نفذ استعمال کیا ہے پنجاب کا نفذ فارسی کے پانچ یعنی پانچ اور آب یعنی پانی سے مخوض ہے عرف عام میں پانچ دریاؤں کی سرزمین یہ وہ پانچ دریاؤں ہیں جو اس علاقے میں بہتے تھے اس سے قبل اس کا نام سپت سندھو یعنی سات دریاؤں کی سرزمین تھا تاریخ جہلم میں الجم شہباز نے لکھا ہے کہ سپت کا مطلب سات اور سندھو کا مطلب دریاؤں ہے پنجاب تاریخی طور پر پرے سویر کے اہم خطوں میں شمار کیا جاتا ہے پنجاب خطے کے مشرق میں ہماچل پردیش، حریانہ اور راجستان بغیرہ ہیں مغرب میں خیبر بختونخواہ، شمال میں کشمیر اور جنوب میں سندھ واقع ہیں پنجاب کے لوگ محنت کش ہیں اس خطے میں فصلوں کی بڑی مقدار سامنے آئی ہیں پنجاب کی تی چوتھائی مسلم آباد کردہ سرزمین ہے تاہم ایک حصہ سکھوں کا آباد کردہ ہے صوبہ پنجاب پرطانوی راج کے دوران پرطانوی ہند کا ایک صوبہ تھا 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے پرطانوی ہندوستان میں شامل کی پنجاب پرطانوی ہندوستان میں شامل ہونے والے آخری علاقوں میں سے ایک تھے یہ پانچ ڈبیجنز لاہور، دہلی، جلندر، راولپنڈی، ملتان اور بہت سی نوابی ریاستوں پر مشکل تھے راوی، ستلج، جہلم، چلاب اور پیاس کی بدولت خوشحالی پنجاب کا ہمیشہ سے مکتر رہا ہے یہاں کے لوگ اناج اور مال ویشی میں خود کفیل تھے اور یہ خطہ شروع سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے 1947 میں تقسیم ہند کے نتیجے میں پنجاب کو بھی دو حصوں میں پار دیا گیا مشرقی پنجاب بھارت کے حصے میں آیا جبکہ مغربی پنجاب پاکستان کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ